بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم اگرم چینل کی طرف سے سب فرنڈز اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اور فرنڈز میں بھی بالکل ٹھیک ٹاک ہوں آپ کی دعاوں سے اللہ تعالی آپ سب کو بھی خوش رکھے اور اپنی حفظ و مان میں رکھیں آمین سمم آمین اور فرنڈز آج جو میں ویلوگ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بس ایک چھوٹا سا ویلوگ ہے اور ماشاء اللہ سے میرا چینل مونیٹائز ہوئے تقریباً دو ہفتے ہو چکے ہیں یعنی کہ پندرہ اگست کو جو ہے وہ میرا چینل مونیٹائز ہوا تھا الحمدللہ آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب کی دعاوں کا آپ سب کا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ تو تب سے جو ہے سب میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے گھر والے بھی اور بچے بھی اور فرنڈز بھی کہ ہمیں مونیٹائزیشن کی خوشی میں جو ہے وہ پارٹی کرنی ہے اور ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے لیکن میں نے جو ہے وہ اس لیے ذرا تھوڑا سا یہ یعنی کہ کام جو ہے تھوڑا ڈیلے کی کیا ہوا تھا کیونکہ میری بیٹی کے نائنٹھ کے پیپرز ہیں بورڈ کے تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ اگر میں یہ کرنے بیٹھ گئی تو پھر اس کی تیاری میں جو ہے وہ ذرا رکاوٹ تھوڑی سی آ جائے گی اور وہ بچے کا ایک ہوتا ہے نا دھیان اس طرف ہو جاتا ہے تو اس لیے پھر میں نے یہ تھوڑا سا کام ڈیلے کیا ہوا تھا تو آج جو ہے وہ بچوں نے کہا کہ ماما آپ نہ ہمیں فرائز بنا کے دو اور فرائز بنانا جو ہے وہ مجھے بہت ہی مشکل لگتے ہیں تو میں نے پھر کہا چلیں ٹھیک ہے میں آپ کو فرائز بنا دیتی ہوں لیکن جو ہے نا وہ فرائز کے بعد ظاہر ہے پھر انہوں نے مجھے کہنا ہے پھر سے وہی بات کہ پارٹی پارٹی تو میں نے کہا چلیں دیکھ لیتے ہیں اگر فرائز سے ہی کام بن گیا تو ٹھیک ہے ادھروائز پھر کوئی اور کام کرنا پڑے گا پھر تو یہ دیکھیں یہ میں نے ان کو فرائز بنا کے دیئے ہیں تو یہ تھوڑا سا بیسن وغیرہ بچ گیا اور یہ میں نے اپنے لیے ایک آلو کاٹا ہے اور ایک پیاس کاٹا ہے تو میں نے کہا اس میں نا یہ ذرا پتلا بیسن ہے تو اس میں تھوڑا اور بیسن میں ایڈ کروں گی اور تو میں ادنا اس کے لیے تھوڑے سے پکوڑے بنا لیتی ہوں مجھے جو ہے نا فرائز پسند نہیں ہے تو بچوں نے تو فرائز کھا لیے لیکن مجھے فرائز پسند نہیں ہے تو کیونکہ بچوں کے کھانے والی وہ چیز ہے تو میں نے کہا اس میں میں تھوڑا سا اور بیسن وغیرہ اور یہ دیکھیں سوکہ دھنیا اور زیرہ نمک میں سارا کچھ ایڈ کر کے تو میں نے کہا میں اپنے لیے تھوڑے سے پکوڑے بنا لیتی ہوں تو ویڈیو ریکارڈ کرنے کے چکر میں یہ دیکھیں میرے پکوڑے بھی جو ہیں وہ جل گئے ہیں اور لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو ہے نا ان کو میں دہین کی چٹنی بناوں گی اور ساتھ املی یا لبھرے کی چٹنی کے ساتھ میں نے ان کو کھا لیا تو لیکن پھر بھی پروسٹ وہ کھانے کے بعد فرائز کھانے کے بعد جو ہے نا بچوں نے پھر بھی جان نہیں چھوڑی تو کہا کہ ماما آپ نے بڑی سیلیبریشن کرنی ہوگی تو آپ جب مرضی کر لینا لیکن آج آپ ایسا کرو کہ ہمیں تھوڑا سانا تقریبا ہم تین چار بجے نکلے تھے تو ہم یہاں آگے لاہور بروسٹ پہ تو یہاں اندر جو ہے نا سیٹنگ تو آویلیبل نہیں تھی یعنی کہ منہ گیا ہویا کرونا کی وجہ سے ٹیک اوئے ہم کر سکتے ہیں تو ہم نے بھائی کو کہا کہ چلیں ہمیں تھوڑی دیر اندر آپ بیٹھنے دیں جتنی دیر میں ہمارا آرڈر ریڈی ہوتا ہے یعنی کہ تقریبا بیس پچیس منٹ وہ دیتے ہیں آرڈر ریڈی کرنے کے لیے لیکن زیادہ ہی ٹائم لگا دیتے ہیں تیس منٹ سے اوپر لگا دیتے ہیں تو میں نے کہا ہم باہر گرمی میں گاڑی میں بیٹھے رہیں گے تو بھائی ہمیں اندر بیٹھنے دیں تو اندر میں ویڈیو بنانا شروع ہو گئی تو بھائی منہ کہہ رہے تھے کہ آپ لیز آپی ویڈیو نہ بنائیں کیونکہ اللہ نہیں ہے تو میں نے کہا بھائی میں آپ کی نا کروں گی ایڈورٹ ٹائزمنٹ جو ہے نا وہ میں آپ کی کروں گی اور آپ کی جو دکان ہے نا وہ فیمس ہو جائے گی تو اس شرط پہ انہوں نے مجھے ویڈیو بنانے دی تو وہاں سے بچوں نے زنگر لیے زنگر برگر ہم آدنے اور حسن نے لیے تو مجھے تو پسند نہیں ہے نامنا کو پسند ہے تو ہم یہاں پھر آگے دہی بھل لکھانے کے لیے تو حسپنڈ کو بھی میں نے کال کر دی میں نے کہا آپ بھی آفیس سے واپسی پہ آجیں بچے بڑے خوش تھے کہ ماما ہمیں پارٹی دے رہی ہیں چلیں چھوٹی سی صحیح لیکن پارٹی دے رہی ہیں ہمیں تو وہاں سے ہم نے پہلے دیبل لکھائے اور بعد میں جو ہے نا باربیکیو بچوں نے آرڈر کیا ٹکے اور کباب آرڈر کیا تو اس میں آنے میں ابھی ٹائم تھا وہ کہہ رہا تھا بھائی کہ ابھی ٹکے اور کباب کو مسالہ لگایا جا رہا ہے تو اس لیے ہم نے پہلے وہاں دیبل لکھا لیے بعد میں یہاں کے مجھے ٹکے اور کباب جو ہیں وہ بہت زیادہ پسند ہے کباب اتنے پسند نہیں ہیں ٹکے مجھے زیادہ پسند ہے تو بچوں نے تو کباب کھائے اور میں نے ٹکے کھائے اور ہسپنٹ گھر چلے گئے انہوں نے کہا میرے لئے پیک کروا کہ ادھر ہی لے آنا تو ہم نے وہ یہاں خوب انجوائے کیا اور چھوٹی سی پارٹی بھی ہو گئی ہے اور بچے خوش ہو گئے